موسیقی 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 ہیں ان کا پریچہ سب سے پہلے آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ ہے آمید دوبے سائیبر اور سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے جانے مانے امید جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں آشتوش ریواستف جانے مانے سائیبر لو ایکسپرٹ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے آشتوش اور ہمارے ساتھ ہے راہل تیاغی کو فاؤنڈر ہے سیف سیکارٹیز کے اور ایتھیکل ہیکر بھی ہے راہل آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے آمیت چرچہ کی شروعات آپ سے ہی ہم تو ترہ ترہ کے جو فراڈ ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہ ایک ایسا فراڈ ہے اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسے بچا کیسے جائے آپ نے کچھ چیز اگر سوشل میڈیا پر خاص طور سے ٹوٹر پر شیئر کی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا یا میرے ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی یا میرے ساتھ امک امک سامان کی جو ہے ڈیلیوری نہیں ہوئی سب سے خطرناک تو یہ ہے کہ سب کچھ پتا ہے فراڈ ڈسٹرز کو اس کو صرف آپ تک پہنچنا ہے آپ کو بھروسہ دلانا ہے اور کام ختم یہ اتنا ایفیکٹیو طریقہ ہے کیونکہ جب آپ ڈسٹریس میں ہوتے ہو تب ہمیشہ جو بھی آپ کو ہیلپ کرنا چاہے اس پر جیدہ جلدی بھروسہ کر لیتے ہو تو یہ آپ کو میں ایک اور ایکزائیمپل دوں کہ ایک کوائن ایک کر کے ایکسچینج کھلا تھا اس نے قریب 1000 کروڑ کا فراڈ کیا تھا اور وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دوست بنا کر ان سے پیسے انویسٹ کرتے تھے فری کوائن دیتے تھے اور پھر ان کا پیسہ انویسٹ کراتے تھے جب انہوں نے فراڈ کر لیا اس کے بعد لوگوں نے پولیس میں کمپلین کی پولیس کے پاس مہنچے پولیس نے کہا یہ کمپنی تو ہے ہی نہیں سنگاپور میں ہے تو انہوں نے کمپلین کرنی شروع کر دی آن لائن جب آن لائن کمپلین کرنی شروع کر دی تو یہ چیز بہت پہلے سے ہوتی رہی ہے کہ آپ جو بھی آن لائن کمپلین لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یا کسی بھی فورم پر رہاں آپ اپنے ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈیز تو دیفنیٹلی آپ کو یہ جو فرجی لوگ ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو آسانی سے بھرمت کیا جا سکتا ہے آپ آلیڈی اس موڈ میں ہو تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کووڈ میں بھی ایسا ہوا آپ کوئی بھی نمبر ڈالتے تھے کہ مجھے چاہیے اور فرادسٹر کے کال آنے شروع ہو جاتے تھے تو میرے کال سے سوشل میڈیا کا جو یہ سائیڈ ہے یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی کمپلین ڈالتے سمیں اپنا پرسنل ڈیٹیل نہ شیئر کریں ہمیشہ کمپلین نمبر شیئر کریں دی کرنا بھی ہے تو اپنا آن لائن کوئی کمپلین کر رکھی ہے یا کچھ بھی ایسی فورم پر اور وہ نہیں نپٹا رہا اس کا ہو رہا ہے اور آپ اسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر ذکر ضرور کریں اپنا پرسنل ایمیل آئیڈیا اور موبائل نمبر نہ ڈالیں کیونکہ وہ فرادسٹر کے ہاتھ میں جائے گا دوسرا جو آپ نے بتایا ہے کہ جو سرچ انجن کی وجہ سے ٹاپ پر آ جاتی ہیں ایسے نمبر تو جتنے بھی ڈجٹل مارکٹنگ ٹیکنیکس ہیں یا ایسی اوز ہیں وہ صرف لیجٹ طریقے سے یوز نہیں ہوتے وہ لیجٹ طریقے سے بھی یوز ہوتی ہے جہاں پر فرادسٹر اس کو یوز کرتے ہیں اور وہ اپنے ویب سائٹ اپنے نمبرز اپنے لنکس کو ایسی او کر کے ٹاپ پر لے آتے ہیں اور ایڈوڈیزمنٹ بھی دیتے ہیں کئی بار تو یہ پر آئیڈ لنک پش کرتے ہیں گوگل کے تھو اور گوگل کا جو کرائٹیریہ ہے کیونکہ وہ جن کمپنیوں سے اس طرح کے ایڈ لیتے ہیں وہ کمپنی کسی سے بھی ایڈ پک کر سکتی ہیں تو وہ ہر کسی کا کیوائیسی نہیں کرتے تو اس وجہ سے فرادسٹر کے لنک بھی ایڈوڈیزمنٹ کے فارمر سامنے آ جاتے ہیں تو کوئی بھی ایڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی موبائل نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصلی ہے یا فرادسٹر کا ہے یہ گوگل اس کی جمعباری نہیں لے گا اور یہ اس وجہ سے آپ بہت بڑی مشیبت نفس جاتے ہیں تو ایسے لگاتار کیسز آئیں ہمارے سامنے جس میں لوگوں نے گوگل پہ سرچ کیا کچھ اور اس کے بعد اس سرچ کی وجہ سے ان کو ایک ایڈ آیا اور اس ایڈ کی وجہ سے وہ لٹ گئے تو آپ گوگل پہ سرچ بھی کر رہے ہو تو اس سرچ کے جو کیورڈز ہیں وہ صرف ایتھنٹک کمپنیز کو نہیں جائیں گے وہ کیورڈز تو فرادسٹر کمپنیز کی پیز بھی جا سکتے ہیں اور وہ اس حساب سے آپ کو پروپر ایڈ دکھائیں گے کیونکہ آپ کو وہ چیز چاہیے آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد لٹ جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ نے بلکل صحیح کا اور میں زی بزنس کا میں رکال سے بہت بہت دنوں سے ہم یہ چل رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں سیریز جس میں کہ جیسے ہی کوئی موڈس آپرینڈی آتی ہے ہم ترنت اگہہ کرتے ہیں پبلکلوں کی دیکھئے اس سے سچیت ہو جائیے تاکہ ہم آگے اور لوگوں کو اس سے بچا سکیں تو بہت بہت دھنواز سر تینکیو اور آپ جیسے وشیشیر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے لئے کام آسان ہو جاتا ہے جنتہ کو اگہہ کرنے کا اسی لئے ہم کہتے ہیں لیکن آشدوش اس میں انٹرمیڈیریز کی کچھ کیا رسپونسیبیلیٹی فکس ہوتی ہے جیسے چلیے ہم نے ٹوٹر کی بات کی یا لنگڈین کی بات کری کوئی کسی آدمی کے ساتھ کچھ فراڈ ہوا اس نے وہاں پر منشن کر دیا اب تھرڈ پارٹی نے آکے ان کو اپنے بھروسے میں لے لیا تو اس میں تو شاید کچھ کیا ہی کوئی کر پائے گا لیکن جیسے گوگل ہے کسٹمر کے نمبر فرضی پڑے ہوئے ہیں اور اس نے گوگل کو پیسے دے دیے اور وہ جو اوریجنل کمپنی ہے اس سے پہلے سرچ میں آ گیا تو اب اس میں اس میں تو ریسپانسیبیٹی فکس ہونی چاہیے یہ انٹرمیڈیز کی ریسپانسیبیٹی کو لے کر آپ کیا کہیں گے کانون کیا کہتا ہے اس میں کسٹمر ہی اپنے نقصان کے لیے ذمہ دار ہے یا کچھ یہ پلیٹ فارمز بھی کہیں ذمہ داری لیں گے نہیں دیکھیں جو ہمارا آئی ٹی ایکٹ ہے ٹو تھاؤزن کا اس میں بہت سارے ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے ٹکنلوجی آگے بڑھی جیسے جیسے یوسیج بڑھے نئی ٹیکنکس آئیں تو اس میں اپنیٹ بھی ہوتا گیا جو ریسنٹ ایمینڈمنٹ ابھی کیا گیا ہے لاسٹ یا وغیر میں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو انٹرمیڈیری کو بھی رسپانسیبیل بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی پوسٹ کر رہا ہے کسی چیز کو تو اس کی آثنٹسٹی کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جو ہے اس کے اوپر بھی لاغو بنایا گیا ہے اور اگر لگتا ہے کہ کچھ سرٹن انفرمیشن جو کی غلط ہے یا ابیوزیو ہے یا مس انفارمڈ ہے اور اس کو جو ہے آگے وہ بڑھتا جا رہا ہے وہ چین کی طرح تو اس کو روکنی کی ذمبہداری پوری طریقی سے انٹرمیڈیری کو بھی جو ہے لگایا گیا ہے حالانکہ دیکھیں انٹرمیڈیری کے بھی اپنے ایک لیمیٹیشنز ہیں وہ ساری چیزوں کو تو تائے نہیں کر سکتے کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن یہ ہے کہ جب اگر کمپلینٹس آ رہے ہیں اس سے ریلیٹیٹ کہ یہ جو انفرمیشن دیا گیا تھا وہ غلط انفرمیشن ہے اور اس کے بارے میں کمپلینٹ اگر کوئی لوج کر رہا ہے تو انٹرمیڈیری کو کا یہ ڈیوٹی ہے اس پر نیو ایمیڈمنٹ کہ وہ اس کو ترنت ریموو کرے بلکہ ریموو نہ کرے بلکہ جو نوڈل آفیسرز وہ جو ہے آگے کارباہی بھی کر سکتے ہیں جو جس نے یہ پوسٹ کیا ہے اور پلس جو انٹرمیڈیری جو اس کو فردر سرکولیٹ کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی انٹرمیڈیری ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایمپروومنٹ ہوا ہے لیکن جیسے یہ آپ پروگرام اتنا اچھا جو آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو جو آویر کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آویرنس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر روز نئی ٹیکنک آ رہی ہے اب جیسے اگر میں ریسنٹ ٹائمز جو ہے الگ الگ طریقے سے ایک سٹالشن کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے ہم آپ کے اوپر کمپلینٹ لوجھا ہے آپ امیڈیٹلی فلانے فلانے پلی سٹیشن میں آئیے آپ اپنا سٹیٹمنٹ دیجئے اس طرح سے بھی بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ اتنا پے کیجئے اور کچھ انوسنٹ لوگ جو جن کو ان سب بارو میں اتنی جانکاری نہیں ہے وہ گھبرات میں آ کر پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ چلو اس مسئیبت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے اور بعد میں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو پورا جو ہے یہ بنائے ہوا تھا یہ تو ایک طرح سے سکیم تھا یہ تو ہمارے ساتھ فراوڈ ہوا ہے تو یہ نئے نئے طریقے آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف انٹر میڈیئیری کے تھوہی جو ہے کرائیم ہو رہا ہے بہت سارے ادھر موڈز کو بھی فراوڈ سلس نے جو ہے اپنے آپ میں بھی بہت سارے نئے نئے ٹیکنکس لارہے ہیں وہ جس کے لیے آویر ہونا ضروری ہے اور اس آویرنس سے ہی جو ہے اس کو بہت حد تک ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ایپسلیوٹی آویر ہونا کی تو آویش شکتہ ہے بلکل آشتوشہ آپ نے صحیح کا لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آویرنس اس میں دونوں سائٹ سے ہونی چاہیے پہلی آویرنس تو کنزیومر کے حساب سے تو ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو ایجنسیز ہیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہماری ان میں بھی آویرنس ہونی چاہیے آویرنس کے ساتھ ساتھ پرپریشن بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر رکھ کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جیسا پہلے بھی بتایا کہ آپ ڈال ڈال ہیں تو فرادسٹرز پات پات ہیں تو پہلے سے ہی یہ ایزیوم کر کے چلنا کہ یہ اب نیا ہتھکنڈا کیا ہو سکتا ہے میں رکھال سے وہ زیادہ سیف ہوگا کہ آپ ایزیوم کر کے چلیں اب اس کے لیے تو سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس اپنے انویشن ہو سکتے ہیں بہت سارے ٹائ اپس کیے جا سکتے ہیں ہمارے یہاں پر سائیبر سیکیورٹی لاو سے جڑے ہوئے سائیبر سیکیورٹی ایکو سسٹم سے جڑے ہوئے ہمارے تینوں گیسٹ ہیں آپ جو پولس کرمی ہے یا پولس ویباغ ہے آپ ان تینوں کی مدد لے سکتے ہیں کہ کیسے آپ فیوچر کے لیے ریڈی رہ سکیں تو میرے خیال سے اس میں زیادہ ہیلپ ہو پائے گی بہرحال اب ذرا موڈس اوپرینڈی کی بات چل پڑی ہے تو راہل یہ کیسے یہ لوگ انجام دیتے ہیں مطلب اب اس میں تو پلین اور سمپل ہے اس میں تو میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ ان کو انٹرنیٹ ٹیک سیوی ہونے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر ڈالا ہوا ہے کہ اس کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا سوشل میڈیا پر ڈالا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے امیزون سے ڈیلیوری نہیں ملی اس کا نام پتا ہے نمبر پتا ہے پروڈکٹ کی ڈیٹیل پتا ہے سب تو پتا ہے تو اس پہ تو کوئی بہت زیادہ کوئی ٹیک سیوی ہونے کی آوشکتہ ہے نہیں یہ تو آسانی سے افروسٹر کر سکتے ہیں بلکل دیپک بہت اچھی آتے ہیں آپ نے بات کی بہت ہمیں تھوڑا سا اس کے پیچھے جانا پڑے گا یہ تو ہے کہ جب ہم کرمینل کو دیکھتے ہیں کرائم کرتے ہوئے بہت اگر موڈس و پرینڈی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تین ویبھاغ اگر میں کھاؤں ہوں کیونکہ یہ کافی اورگنائز میں چلتے ہیں حالانکہ یہ اتنے پڑے لکھیں نہیں ہوتے بہت سٹل کیونکہ وہ ایک ہی کرائم کو پرفیکشن کے ساتھ اتنی بار کر چکے ہوتے ہیں اور وہ ہر کرائم کے بات سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے لاشت ٹائم گلتی کیا کی اور اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو کوئر پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سم کارٹ سب سے پہلے لیتے ہیں بکوز یہ آپ کو ٹویٹر پہ جب آپ کمپلینٹ ریس کرتے ہو تو یہ آپ کو اپنے سے بات کرنے کے لیے کہیں گے اور بات کرنے کے لیے کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ایسا کریں گے کہ ہم آپ سے آپ سے بات کر لیجئے اور دوسرا اس کے اندر وہ ایک چیز کریں گے کہ جیسے ہی آپ سے بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس اور باقی سب چیزیں مانگتے ہیں جو بھی وہاں پہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی کریمینل آپ کا نمبر مانگتا ہے آپ نے کبھی بھی اپنا نمبر نہیں دینا اور جیسے ہی آپ کا نمبر دیتے ہو نمبر کے بعد وہ اپنے دوسرے گانگ کو دے دیتے ہیں اس نمبر کے اوپر پھر اور کرائم آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو ایسے میس آئیں گے کولزانی سٹارٹ ہو جائیں گی سمول فیک اپلیکیشنز آنی سٹارٹ ہو جائیں گی اور جیسے یہ کرائم بڑھتا ہے دوسرا ٹوٹر کے جو کرائم کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سب سے بڑی جو گلتی مجھے دکھ رہی ہے یا تو وہ پی ٹی ایم کا کوئی ریکاوری ہے وہ ہو گیا یا تو آپ کا ایمازون کا ڈیلیوری ہے جتنی بھی یہ بڑی کمپنی ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے یہ ایسے کریمینلز کو اگنور کرتی ہیں یوزر جب ٹوٹر کو ایسے اکاؤنس کو ریپورٹ کرتا ہے کہ یہ کرائم کر رہے ہیں تب جا کے وہ ان کو بند کرتے ہیں کمپنیوں کی بندی ہے کہ جب یوزر کو دکھ رہا ہے وہاں پہ کہ وہ آپ کو پروچ کر رہا ہے اور ٹوٹر نے تو ابھی اٹلیس ایک اچھی چیز کی ہے کہ یوزر پہچان سکتا ہے کہ جو آپ سے کونٹیکٹ کر رہا ہے کیا وہ افیشل ہیلپ لائن کا ٹوٹر ہینڈل ہے یا نہیں ہے افیشل ہے تو اس کے اندر یلو ٹک مارک ابھی دینا سٹارٹ کر دیا ان کو کمپنیوں نے تاکہ بلو بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو جس سے ایک یوزر بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو جس سے ہم بات کریں یہ ٹوٹر کا افیشل اکاؤنٹ ہے کے نہیں ہے اور دوسرا لاسٹ جو چیز میں یوزر کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کمپلینٹ ریز کرتے ہیں ایک جو سنے بڑی اچھی بات پتائی اپنی کمپلینٹ آئیڈی ضرور ٹوٹر پہ ڈالیے اور دوسرا ویریفائی چیک کر لیجئے کہ وہ یلو ویریفیکیشن ہی ہے اس کمپنی کے اوپرے ہیں نہیں اور تیسرا آپ کوشش کیجئے موسٹ جو آپ کی کمپلینٹ ہوتی ہیں وہ اپلیکیشنز کے اندر ہی آپ ریز کریے اور اس کو ٹریک کریے کمپنی چاہے آپ ٹاٹا لے لیجئے آپ کا ٹاٹا سکائی ہوگیا پی ٹیم ہوگیا سب کی اپلیکیشنز ہیں اور جب بھی آپ کو کمپلینٹ ریز کرتے ہیں تو آپ کا جلدی سنا جائے گا یہ آپ نے بہت اچھے ٹیپ دی یہ آپ نے بہت اچھے ٹیپ دی کی بجائے ٹوٹر پر آنے کے اگر آپ اس پرڈکٹ کے اپ اگر آپ کے پاس ہے اس جو بھی سرویس ہے تو اس کے جو اپلیکیشن کے اندر جو کسٹمر کے نمبر دیئے گئے ہیں یا وارتال سوشل میڈیا پر ایک سے ایک نئے نئے ہتھکنڈے لے کر جو ہیں فروڈسٹرز آ رہے ہیں انہی میں ہم لگاتار آپ کو اویٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہم نے دو نئے ہتھکنڈے بتائے ہیں فروڈسٹرز کے ان سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے شو کو رکھا ہے تو پہلا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر کہیں شکایت کر رہے ہیں خاص طور سے ٹوٹرز جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ضرور دیکھیں کہ آپ سے جو سمپرک سادھ رہا ہے وہ اوریجنل کمپنی ہے یا پھر کوئی فروڈسٹر ہے اس کا ایک چھوٹا سا جو ٹپ دی ہے ہمارے مہمانوں نے اس میں یہ ہے کہ آپ ضرور چیک کر لیں کہ وہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے آج کل چھوٹی بڑی جو بھی کمپنی ہو ٹوٹر پہ ویریفائیڈ ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس تو یہ چیک ضرور کر لیں کہ گولڈن یا یلو جو بھی آپ کہیں وہ اس کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے اور دوسرا جو بتایا گیا یہاں پر کسی بھی حالت پہ آپ کو اپنے پرسنل ڈیٹیلز تو شیئر کرنے ہی نہیں ہے او ٹی پی ہو گیا بینک ڈیٹیلز ہو گئے کچھ بھی نہیں اگر آپ کو کو اس پر آگے ہم کرتے ہیں چڑچا آمی جی آگے جیسے ہم ہم نے آپ کو بتایا ہے جیسے پہلے بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرپیر ہونا پڑے گا فیوچر فراڈز کے ساتھ تو اس میں لگاتار بہت اچھا کام تو کری رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سٹیٹس کی پولیس جو ہے وہ پولیس کی پاتشالہ کر کے جو ہے وہ نیامیت روپ سے لوگوں کے بیچ میں جا کے ان کو آگاہ بھی کرتے رہتی ہے اپنا کام پولیس ہم میڈیا سب کرتے رہیں گے لیکن ایک چیز جو میرے خیال سے تھوڑا سا میرے لیے وچتر بھی ہے کہ اتنے سارے میڈیا میں ہم لوگ لگاتار بات چیت کر رہے ہیں سرکار کی اور سے بھی اویرنس چلائی جا رہی ہے جو سرکشہ سے جڑا ہوا تنتر ہے وہ بھی اپنی بات ہری ہے کہ اپنا اوٹی پی نہیں دینا ہے اپنا خاتا نمبر شیئر نہیں کرنا ہے یہ تھوڑا سا اس کو کیا سمجھ پائے آپ کے بات تو بہت سارے کمپلینٹز آتی ہوں گی اور پڑے لکھے لوگ بھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں دیپک جی ہاں نہیں میں نے ایک چیز میں نے جو observe کی ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اوٹی پی کوئی سیدھے جاتا ہے جیسے کہ جو دو تین ٹیکنیک چل رہی ہیں اوٹی پی کی اس میں کال مرجنگ ٹیکنیک ہے کال فورڈنگ ٹیکنیک ہے زوم لنکے تھوڑی پی لے لینا ہے اب آپ کسی جیسے آپ نے ٹوٹر پر پوست کر دیا اور کوئی آپ کو کال آجا اور کہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ایک گوگل میٹ لنک بھیج رہے ہیں آپ اپنا کھولیے اور جو دکت ہے آپ کو کریئے آن لائن NILC28 اور اس کو فکس کر دیں گے اب آپ وہ گوگل میٹ لنک اپنے موبائل پر کھول لیں گے اور اپنا سکرین شیئر کر دیں گے تو آپ کے سکرین پر دی کوئی اوٹی پی آتا اس میں وہ بھی اس کو دکھائی دے گا تو آپ کو ایک بہانے کے دورہ اس نے انگیج کر لیا اور اس سمیں دو تین اوٹی پی آئیں گے آپ کا نمبر دیا ہے اور آپ اس کا کال لے کر باتچی شروع کرتے ہیں اور اچانک وہ کہے گا کہ ایک امیج جی آلسو کال لیں گے وہ آپ مرج کر دیجئے کال ہم تینوں آپس میں بات کر لیتے ہیں تو آپ کال مرج کر دیں گے اور وہ جو دوسرا کال ہے وہ اوٹی پی کا کال ہے اور وہ اوٹی پی سن لے گا آپ تو ایسے کئی سارے طریقے جو ہیں جو اختیار ہوئے ہیں ابھی لیٹلی جس کی وجہ سے اوٹی پی چلا جاتا ہے اور اپلیکیشن انسٹال کر کے اوٹی پی اڑا لینا ایک اور طریقہ ہے گیمنگ کے طرح اڑا لینا بہت سارے ایسے طریقے ہیں تو میرے خاصے یہ بھی ہمیں تھیان دینا ہوگا اور اور اویر کرنا ہوگا کہ سیدھے سیدھے اوٹی پی اب اتنا نہیں جا رہا ہے لیکن ہاں یہ سارے طریقے ضرور ہیں اور جو پرانے طریقے تھے کہ اینی ڈیسک انسٹال کرا لینا ڈی ویور انسٹال کرا لینا وہ سپورٹ کے بہانے یا کوئی ایسی اپلیکیشن کوئی سپورٹ وغیرہ انسٹال کرا کے سکرین شیئر کر لینا یہ سارے طریقے ہیں جن سے اوٹی پی جاتے ہیں اور لوگ رکھتے ہیں اور یہ جو میں بتانے کی ضرورت بولیے بولیے دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا سر کہ جتنے فینینشل فراڈ ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ اوٹی پی تو چلو جاتا ہے پاسورڈ کرمینل کے پاس آلیڈی ہوتا ہے یہ بڑی آسٹر جنگ بات ہے کیونکہ بینا پاسورڈ اور اوٹی پی دونوں یوز کیے پیسے نہیں نکل سکتے تو بہت سارے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا اور بہت سارے طریقے اور ہیں دیکھئے میں جو ریپورٹس پڑھ پا رہا ہوں ابھی جس کا ہوا ہے جس پہ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں ایک سائیبر سیکیورٹی ریسرچ فرم ہے جو جس کا ہیڈکوارٹر امریکہ میں ہے اس نے ایک کھلاسہ یہ کیا ہے کہ خاص طور سے ویدیش میں بیٹھے ہوئے فراڈسٹرز انڈین لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسا تانہ بانہ بنتے ہیں آپ کے آس پاس کہ آپ کو ان پر بھروسہ ہو جاتا ہے آشتوش اس میں ایک چیز اور میں پڑھ رہا ہوں اور جو مجھے ویقتی کا تروپ سے لگتا ہے کہ اگر بائی دوئے میں نے ٹوٹر پر کسی کمپنی سے شکایت کی ہے سوابھاوی گروپ سے میری سنوائی نہیں ہوئی کہیں تب ہی جا کے میں تھک ہار کر ٹوٹر پر آؤں گا اور ٹوٹر پر بھی اگر ریسپونس کوک نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے ایکچول ریپریزنٹیٹیو سے پہلے میرے تک فروڈسٹر پہنچ جائے تو یہ کمپنیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا ریسپونس سسٹم زیادہ تیز ہو تورت ہو ایڈریس کرے تورنت کنزیومر کی پرابلم کو جی جی بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ بہت سارے جو کمپلینٹس جو لوگ کرتے ہیں آن لائن کمپلینٹ کرتے ہیں یا تھرو فون کال کمپلینٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی رسپونس نہیں آتا ہے بھلے ہی وہ آثورٹیز ہی کیوں نہ ہو یا بہت بار وہ سائبر سیل میں جاتے ہیں تو ان کا ایف آ آ ریجسٹر نہیں ہوتا تو وہ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم ٹویٹ کریں یا سوشل میڈیا میں ہم اس کو ڈالیں شاید اس پر کوئی کاغنیجنس لے یا کوئی آثورٹی سامنے آئے چیٹ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ جو یہ جو آثورٹی بن کر کے یا ہم سو انڈ سو آثورٹی سے بات کر رہے ہیں یا ہمیں آپ کا جو ہے کمپلینٹ ایسے سے ملا ہے اب یہ اس کا سیکنڈ ٹائم اس کو ویکٹم بننے کی اس کے تیاری ہو جاتی ہے جس میں اس طریقے کے لوگ جو کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہلپ کریں گے ہم آپ کو لیگل ریمیڈی پہنچائیں گے ہم جو ہے آپ کو اس میں جسٹس دلائیں گے یا ہم آپ کو پیسہ واپس دلائیں گے ایسے کالز ہمیں بھی بہت بار آ چکے ہیں جس میں کچھ کلائنٹس ہی بولتے ہیں کہ ہمیں ایسے سے پون آیا تھا دوبارہ اور وہ تک کہنا کہ وہ ہمیں جو ہے تین دن کے اندر دس دنوں کے اندر ہمیں پیسہ جو ہے وہ واپس دلائیں گے اور اس کے لئے وہ سٹین چارجز بھی پی کر لیتے ہیں کہ ہمیں دلیں گے یہ ہمارے ٹیم کی یہ چارجز ہوگی اور ہم آپ کو یہ پیسہ اور یہ ایک چلی ان کے لئے یہ سیکنڈ ٹائم ان کو چیٹ کرنے کا یہ کام جو ہے بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ آپ نے بلکل صحیح بولا کہ ایک ہی ایک ہی وکٹم کتنی بار دیکھیں اس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس کی ستھیتی کیا ہوگی اب اس پہ دیکھیں یہ ایک واقعی میں وڈم بنا ہے کیسے اس کو بچائے سب کو دیکھنا ہے انڈسٹری کو بھی دیکھنا ہے انٹرمیڈی پلیٹ فارمز ان کو بھی دیکھنا ہے کچھ نئے انویٹیو آئیڈیا سو سب کو لے کر آنے پڑیں گے راحل کچھ اور ٹپس دینا چاہیں گے آپ سنکشیپ میں ہمارے درشکوں کو کیسے بچنا ہے بلکل برشکوں کو میں یہی سمجھانا چاہوں گا دیکھیں کریمنل کے پاس صرف تین ہی طریقے ہیں آپ کو برگلانے کے پہلا ہے آپ کا کریو سٹی کچھ جاننے کی آپ کو اچھا ہے جس کے لئے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو دوسرا ہے آپ کا گریڈ کوئی آپ کو لالچ دیتا ہے اور تیسرا آپ کو کوئی تھریک دیتا ہے جیسے میں ایک زیادہ دوں گا کہ آپ کے ایس میس آپ کو ایک آتا ہے کہ آپ کے پی ٹی ایم میں پندرہ ہزار روپے آگے ہیں یہاں آپ کو ایک ایس میس آتا ہے کہ آپ کے بینک میں دس ہزار روپے آگے ہیں اس کو چیک کرنے کے لئے اس لنک پہ کلک کریں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی موبائل اپلیکیشن میں جا کے چیک کریں گے کیا یہ ٹرانجیکشن ہوا ہے اور کتنے جلدی جلدی اس لنک کو کلک کریں گے چلو پندرہ ہزار روپے آئے ہیں یہ ایک پہلی جو گلتی ہم لوگ کرتے ہیں ہم دو منٹ سوچتے نہیں ہیں کیا اس پہ کلک کرنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے ہم امیجیٹلی ایکشن لینے کی کرتے ہیں اسو بولتے ہیں کول تو ایکشن تیسی جو چیز میں آپ کو بنا چاؤں گا جیسے آپ نے بولا کہ ٹوٹر پہ تھک ہار کے بندہ آتا ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے میرے ایکسپیرینس کے اندیتہ میں نے دیکھا ہے ٹوٹر پہ لوگ سب سے پہلے جانا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پبلیکلی ریپیٹیشن جو ڈیمج کمپنی کا ہوتا ہے ٹوٹر پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پبلیکلی بہت زلدی وائرل ہوتا ہے اگر آپ کسی کا کنپلینٹ کرتے ہیں بلکل ایکسپیرینس کے اندر جو اسپیشلی فینینچل کمپنیز ہیں جو کنزیومر کے لیے سیف ہو اس میں ایجنسیز بھی ہیں انٹرمیڈیریز بھی ہیں اور کمپنیز بھی ہیں تو سب کی ذمہ داری بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا آپ نے وقت نکالا عمید جی شکریہ شتوش جی بہت بہت شکریہ راہل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیں نمسکال